اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ یہودیوں نے کہا اللہ تبارک و تعالی نے یہ احد لیا ہوا ہے ہم لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ لیا ہوا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی بھی نبی پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ وہ نبی ایسی قربانی پیش نہ کرے جس قربانی کو آگ جلا دے یعنی آگ آ کر کے اس کو جلائے اور یہ سمجھ میں آ جا کے اس قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا جبکہ اس آیت کریمہ کی ایک اور تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دگر مفسیرین نے بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں سے یہ اہد لیا ہے یہ وعدہ لیا ہے کہ ہم کسی بھی نبی کے اوپر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اس نبی کے امت کے لوگ اگر کوئی صدقہ کرے تو اس صدقہ کے قبول ہونے کی علامت یہ ہو کہ اس کو آگ آ کر کے جلا دے لیکن یہ یہودیوں کا بالکل کھلا ہوا جھوٹ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر تحمت اور بہتان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نے کہا یہ جھوٹا بہانہ تھا البتہ یہ بات اس حد تک صحیح ہے کہ بعض نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ موجزہ دیا تھا کہ جب وہ کوئی قربانی پیش کرتے تھے آگ آ کر کے اس کو جلا دیتے تھے جس طرح کی بھی قربانی اللہ کے رستے میں پیش کرتے آگ آ کر کے اس کو جلا دیتی تھی جیسا کہ توریت وغیرہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیدنا الیاس علیہ السلام سیدنا سلیمان علیہ السلام ان نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ موجزہ دیا تھا کہ وہ اگر کوئی قربانی پیش کرتے تو آگ آ کر اور اس کو جلا دیتی تھی جبکہ اس سے بھی پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابلہ اور قابل کے زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی میعار رکھاتا کسی بھی قربانی کو قبول کرنے کا کہ اگر کوئی قربانی پیش کیا جاتا چاہے وہ کسی بھی چیز کی قربانی ہوتی تو وہ قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کو پہچاننے کا یہی طریقہ تھا کہ جب ایک آگ آتا ایک آگ اللہ تبارک و تعالی بھیجتا اور وہ آگ آ کر کے اس قربانی کو جلا دیتی تو اس سے سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ قربانی قابل قبول ہے تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے یہودیوں سے ایک سوال کیا ہے کہ تم جو یہ بہانہ کر رہے ہو کہ ہم سے اللہ تبارک و تعالی نے اہد لیا ہے کہ ہم کسی بھی نبی پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ نبی جب تک کہ وہ نبی ایسی قربانی پیش کرے جس قربانی کو جلا دے آگ تو تم یہ بتلاو کہ جن نبیوں کو یہ معجزہ دیا گیا تھا جن نبیوں کو یہ معجزہ دیا گیا تھا ان نبیوں کو تم لوگوں نے قتل کیوں کیا جیسا کہ بھی بتلا ہے کہ سیدنا یحیاء علیہ السلام ان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ معجزہ دیا تھا کہ جب وہ کوئی قربانی پیش کرتے آگا کر کے اس کو جلا دیتے تھے اور یہ بات بالکل معلوم ہے کہ سیدنا یحیاء علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا تھا نبی کو بہت نہاق قتل کرتے تھے نبی کے مقدس خون سے وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو رنگتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ تم نے یحیاء علیہ السلام کو تم لوگوں نے کیوں قتل کیا سیدنا یحیاء علیہ السلام ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی معجزہ دیا تھا لیکن سیدنا یحیاء علیہ السلام کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ ایک یہودی بادشاہ اسرائیلی بادشاہ اور اس کی بدپرست ملکہ وہ سیدنا یحیاء علیہ السلام کی دشمن بن گئے اور اس کو خوش کرنے کے لیے اس کا ذنپرست جو بادشاہ تھا وہ سیدنا یحیاء علیہ السلام کو مارنے کے در پہ ہو گئے جان لینے کے در پہ ہو گئے یہاں تک کہ سیدنا یحیاء علیہ السلام وہاں سے نکل کر کے بھاگ کر کے دوسری جگہ پر جا کر کے پناہ لیا معزز سامین اکرام یہی ایک سوال اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر کیا ہے جیسا کہ دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا کہ ان لوگوں نے کہا یہودیوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں سے اہد لیا ہے کہ ہم لوگ کسی بھی رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ رسول ایسی قربانی نہ پیش کرے جس کو آگا کر کے جلا دے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ ان سے سوال کیجئے آپ ان سے پوچھئے آپ ان سے سوال کیجئے کہ مجھ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے ہیں جو بالکل کھلی کھلی نشانیاں لے کر کہتے ہیں اور جو تم کہہ رہے ہو نا وہ نشانیاں بھی لے کر کہتے ہیں کہ وہ جب قربانی پیش کرتے تھے تو آگ جلا دیتی تھی پھر تم نے ان کو کیوں قتل کر دیا جب اللہ نے تم سے اہد لیا تھا تو کیوں قتل کر دیا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے اللہ نے کوئی ایسا آیت نہیں لیا تھا کسی بھی نبی کے سچے ہونے کا یہ میار نہیں ہے اللہ کسی بھی نبی کو کوئی بھی موجزہ دے سکتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں لیکن آیت کریمہ پر آپ غور کریں گے تو یہ پتا چلے گا کہ صرف یہی تین نبی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ موجزہ دیا تھا اور ان نبیوں کو ان نبیوں کو بنی اسرائیل نے یہودیوں نے قتل بھی کیا تھا اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو بتلاو کہ تم نے ان نبیوں کو کیوں قتل کیا اتنا کہنے کے بعد یہودیوں کے پر رد کر دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ كَذَّبُكَ اگر یہ یہودی لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سبر کرنا چاہیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا ہے تو آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے ہیں بالبینات واضح نشانیاں لے کر کے والزبر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کی ہوئے کتاب اور صحیفے لے کر کے والکتاب المنیر اور بالکل واضح کتاب لے کر کے دیکھئے بینات کا مطلب ہوتا ہے موجزہ اززبر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے صحیفے اور الکتاب المنیر کا مطلب ہوتا ہے بالکل واضح کتاب جس میں احکام ہو کسی چیز سے منع کیا گیا ہو پچھلے لوگوں پچھلے لوگوں کے قصے ہو اور بھی بہت سارے عبرت اور نصیحت کی باتیں ہو جیسے کہ قرآن کریم ہیں اس میں تمام چیزیں موجود ہیں جیسا کہ توریت ہے اس کے اندر بھی یہ تمام چیزیں موجود تھی تو اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ پہلی مرتبہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے ہیں جو واضح نشانیاں لے کر آئے ہیں صحیفے لے کر آئے ہیں واضح کتاب لے کر آئے ہیں لیکن اس کے باوجود یہودیوں نے ان کو جھٹلا دیا اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی یہ بتلایا ہے کہ آپ کا کام حق کو پیش کرنا ہے آپ کی بات لوگ مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں یا اس کے لئے آپ کو زیادہ سر خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا کام ہے پیش کرنا بہت سارے انبیاء ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ ایک یا دو آدمی ہوں گے جو ان کے امت ہوں گے بہت سارے انبیاء ایسے آئیں گے جن کے ساتھ کوئی بھی امت نہیں ہوگا تو اصل جو ہمارا کام ہے جو ہمارا مشن ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو لوگوں تک پہنچانا اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کرنا اب وہ کتنا پھیلے گا کتنا نہیں پھیلے گا یہ اللہ تعالیٰ کے حد میں ہیں اللہ نے فرمایا ہے فَإِنَّمَا عَلِكَ الْبَلَاغ اہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام پہنچا دینا ہے اور ہمارا کامیں ہی ساب لینا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باطل کے اوپر خوب خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیقین آیت فرمائے آمین